کافروں نے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاجب کیا کہ انہی میں سے ڈرانے والا آ گیا دوسرا انہوں نے اس بات پہ تاجب کیا بائید از اکل سمجھا کہ ہم جب مر جاتے ہیں مٹی ہو جاتے ہیں یہ نبی کہتا دوبارہ تم زندہ ہو گئے اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے قد علمنا اللہ پاک فرماتے ہمارے علم میں ہے یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں نا مٹی ہو جاتے ہیں ہمیں بھی پتا مٹی ہو جاتے ہیں اللہ اکبر ما تنکس الارض منہم ہمیں علم ہے کہ زمین کیا کم کرتی ہے منہم ان کے جسموں سے پہلے دن مردے کا جسم کتنا ختم ہو گیا دوسرے دن کتنا ختم ہو گیا جو جو قبر کے اندر تبدیلی آ رہی ہے دفنانے والوں کو پتا نہیں اللہ کہتے ہیں ہمارے علم میں ہے کہ زمین کیا اس کے جسم سے کھا رہی ہے کیا کم کر رہی ہے ہمارے پاس محفوظ لکھا ہوا ہے یعنی کہ اس کا اصل ڈیٹا تو ہمارے پاس ہے جس طرح کوئی بندہ کسی کو کوئی فوٹوکاپ بھی دے دے تو فوٹوکاپ بھی کوئی پھاڑ بھی دے تو اصل چیز تو بندے کے پاس محفوظ ہی ہے تو اسی طرح انسان کا ہے کہ وہ اس کو جلا دیا جائے اس کو مٹی کھا جائے سب سے پہلی بات ہے کہ اصل انسان تو ملک الموت ہی وصول کر لیتے ہیں جو ڈسیئن پاور کرنے والا یہ تو ایک پنجرہ ہے نا اصل تو ہوتا تو اندر تھا جس کو روح کہتے ہیں وہ تو انسان تو پہلے ہی وصول کر لیا جاتا ہے اور دوسرا باقی جسم رہ گیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ بھی ہمارے علم میں ہے کیا کچھ ہو رہا ہے اللہ نبیوں کے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں اور باقی جس کو اللہ چاہے باقی مخلوق میں سے جس کو چاہے اللہ اس کے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں کہتے جب جنت البقی وہ جہاں عہد کے شہدہ ہیں وہاں سلاب آیا تو بعد میں ابتدائی دور میں نکالے گئے شہدہ تو ایک صحابی جو ان کا ہاتھ ادھر تھا سینے پہ تو ہٹایا تو وہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا یعنی کہ جسم کافی محفوظ تھا لیکن ایک کان وہ جھڑا ہوا تھا تو اسی طرح یعنی کہ کئی اللہ اپنے بندوں کے جسم کو محفوظ رکھتا ہے لیکن صحابی کا بہت بڑے اللہ کے ولی قرآن مجید خندر اس کا تذکرہ ہے historical places of قرآن کی سی ڈی میں ان کی ہڈیاں دکھائی گئیں سب کی کہ وہ پہلے الگ تھی ان کی سب کی انہوں نے کٹھی کر دی تو اس میں کوئی بندے کی ولائت یعنی کہ دیکھو نو کتنے نیک بزرگ تو ان کی ہڈیاں یعنی کہ انہوں نے دکھائی کہ یہ صحابی کاف کے ہڈیاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے علم میں ہے کہ زمین کیا کم کرتی ہے آج کبرستانوں میں دیکھیں کتنی کتنی منزلیں بنی ہوئی ہیں یعنی کہ ہڈیاں نکلتی ہیں وہ سائٹ پہ کر دیتے پھر وہ در مردہ اتنے جگہ پہ مردے چلے گئے ہیں عبادیاں تو بڑھ گئی ہیں کبرستان وہی ہیں کہ وہ مٹی اب اس میں جان ہی ختم ہوگی یعنی کہ انٹین لگانی پڑتی ہے کہ مشکل ہو گیا کبرستانوں میں جب آپ دیکھتے ہیں تو بے شک یہ سب کے اجزاء مکس اپ ہو گئے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں ہمارے علم میں ہے کہ کس کے اجزاء کیا ہیں آج تو سائنس نے یہ بات ثابت کر دی کہ انسان کے ایک سیل سے انسان پورا بن سکتا اس کے ایک سیل سے اس کے جسم میں ایک خلیہ جو ہے اسی میں پورا اس کا ڈیزائن اور سٹرکچر موجود ہے یہ کلوننگ کیا ہے یہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے علم میں ہے زمین کیا کم کرتی ہے ان کے جسموں سے وَإِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظ پرواہ کوئی نہیں جتنا مرضی زمین کھا جائے اس کے جسم کو ختم کر دے ہمارے پاس تو محفوظ اس کا ڈیزائن سٹرکچر ڈیٹا موجود ہے اس کا مہنہ ہے کہ قیامت والا دن اصل جسم کے ساتھ انسان اٹھے گا یہ کوئی روحانی عمل نہیں ہے اگر روحانی ہوتا تو کافنوں کے اطراز نہ ہوتا صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے سارے جسم کو مٹی وہ سیدھا کر دیتی کھا جاتی ہے ایک ہڈی رہتی ہے اور وہ دمچی کی ہڈی ہے جو انسان کی ریٹ کی ہڈی کے آخری اللہ اس سے اس کو جوڑ دے گا قیامت کے وہ بیچ کا کام کرے گی اور قیامت کے نبندہ بارش ہوگی کبروں سے اس طرح اٹھ جائیں گے یا جہاں جہاں اس کے اجزاء پڑے ہیں بلقذبو بالحق بات تو کوئی بھی اطراز والی نہیں تھی ڈرانے والے کی بھی ضرورت تھی اور قوم کی زبان میں ڈرانے والے کی ضرورت تھی اور باقی جس رب نے پہلے بنایا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا تھا بلقذبو بالحق لما جاہم بلکہ اصل مسئلہ ہے کہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے فوراں جھٹلا دیا بغیر سوچے سمجھے تاثب اور زد کے ساتھ اب کیا مسئلہ ہے فہم فی امر مریج اب وہ الجے ہوئے ہیں کہ ہم کہیں تو کہیں کیا نبی کے بارے میں بھی کبھی شائر کبھی کاہن کبھی جادوگر کبھی مجنو کبھی دیوانہ کبھی کچھ کہتے ہیں قرآن کے بارے بھی بھی ملجے ہوئے تھے کہ یہ خود گھڑ لیتے ہیں کبھی کہتے ہیں نہیں جی کوئی ان کو سکھلا دیتا ہے کبھی کہتے ہیں یہ تو جادو ہے تو بہرحال اب کافروں نے جھٹلا دیا ہے جب بندہ زد پہ آجا ہے نا زد پہ تو پھر وہ اس کا کبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حق کا آگیا تو انہیں جھٹلایا اب وہ الجے ہوئے ہیں اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں